اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کی ہے اور مانیٹری پالیسی کے اندر ہنڈرڈ بیس پوائنٹ کا جب وہ اضافہ کیا گیا تھا ہنڈرڈ بیس پوائنٹ کا اضافہ یا پھر انڈرس ریٹ میں اضافہ سے مرالز یہی ہے کہ جو پرافر ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا تمام بینکس اس میں اضافہ کریں گے تو آج بات کریں گے ایچ بیل کے پرافر ریٹس کے بارے میں اور اس کو فالو اپ کرتے ہیں انہوں نے پرافر ریٹس میں اضافہ کر دیا ہے اگر سب سے پہلے بات کریں بیل ایس سیونگ چیک اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ آپ کو جو پرافر مل رہا ہے اب مل رہا ہے ساڑے چودہ پرسنٹ جو کہ پہلے ساڑے تیرہ پرسنٹ تھا ایچ بیل منی کلاب کیو پر پہلے ساڑے تیرہ پرسنٹ تھا اب ساڑے چودہ پرسنٹ ہے ایچ بیل ویلی اکاؤنٹ کیو پر پہلے ساڑے تیرہ تھا اب ساڑے چودہ پرسنٹ ہے اس کے بعد ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ کیو پر پہلے ساڑے تیرہ پرسنٹ تھا اب ساڑے چودہ پرسنٹ ہے ایچ بیل نساز شیونگ اکاؤنٹ کیو پر چودہ شریہ پچاس چودہ شریہ پچاس mov پندرہ پرسنٹ دیپینڈ کرتے ہیں آپ کی رقم کتنی انویسمنٹ ہے ایک لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میکسیمم پچاس لاکھ سے اوپر جا کے پرافر ریٹ جو ہے وہ اکسٹینڈ ہونا بند ہو جاتے ہیں ایک لاکھ پر چارہ دے چوتہ پر Immediately سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد HBL کے جمحان عامدن ہے اگر آپ کی رقم ایک لاکھ ہے تو سارژے چوتہ پرسنٹ ایک لاکھ سے تیس لاکھ کے درمیان ہے تو چوتہ اشاریہ پچیتر اور اگر تیس لاکھ سے پچاس لاکھ کے درمیان ہے تو چوتہ اشاریہ پچاسی پرسنٹ اور پچاس لاکھ سے اوپر پھر پندرہ پرسنٹ ہے انس کا اور ایچ بیل نساء کا پرافر ریٹ پلکل سیم ہی ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں گے ڈیلی منافع اکاؤنٹ کی تو اس کے اوپر اب آپ کو چودہ اشاریہ کامون پرسنٹ مل رہا ہے ڈیلی پروگریسیف اکاؤنٹ کے اوپر چودہ اشاریہ کامون ہے اور ہم بطن پیلی سیوی اکاؤنٹ کے اوپر بھی ساڑھے چودہ پرسنٹ ہے اس کے بعد بات کریں گے ڈیلی ایڈوانٹڈ اکاؤنٹ کی تو ون منت کیو پر چودہ چودہ ہیں اسی طرح تری منت کیو پر چودہ اشاریہ ساٹھ ہے اور سکس منت کیو پر چودہ اشاریہ پچیتر ہے ون ایئر کیو پر چودہ اشاریہ پچاس ہے منتلی کوارٹرلی ہے جنب چودہ اشاریہ پچیتر اور سکس منت کا ہے پندرہ اور میچورٹی پر ہے سولہ پرسنٹ تو ایسے آپ لوگ ان کا تمام کا جو پرافر ریٹ ہے وہ خود چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے لنک میں آپ کو ڈسکپچر میں دے دوں گا بات کریں کہ ایچ پیل کے ایڈوانٹڈ پلاس اکاؤنٹ کی ون ایئر کیو پر جو منتلی آپ کو ملنا چودہ اشاریہ پچیتر ہے دو سال کیو پر تیرہ اشاریہ پچیس ہے اس کے بعد تین سال کیو پر تیرہ پرسنٹ پانچ سال کیو پر بارہ اشاریہ پچیس دس سال کیو پر گیارہ اشاریہ پچیتر پرٹنٹ کا آپ کو مہانہ کی بنیاد پر منافع ملتا ہے نوٹس ڈیپاوزٹ کیو پر آپ کو ساڑھے چودہ پرٹنٹ کا منافع دیا جاتا ہے تو یہ ہے گائز ایچ بیل کے لئے ٹیسٹ پرافر ریٹس یہ جتنے بھی پرافر ریٹس آپ کو بتایا جاتے ہیں یہ سلانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں آپ ان کو آسانی سے ان کا پرافر ریٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں فار اگزیمپل یہاں پہ آپ کو ساڑھے چودہ پرسنٹ ملت رہا ہے پی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ کی اوپر تو اس کا پرافرٹ نکالنے کے لئے آپ نے اگر ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ لوگ نے پہلے لکھنا ہے اور زرب دینی ہے آپ لوگ نے جتنا آپ کا منافع جیسے کہ منافع چودہ شریعہ پچاس تو یہاں پہ آپ نے ساتھ میں پرسنٹیج لگانی ہے اور برابر پی پلک کرنا ہے تو یہ آپ کا منافع آ جائے گا چودہ ہزار پانسو یہ آپ کا سیدانہ منافع ہو جائے گا کہ اگر آپ نے مہانہ نکالنا ہے تو آپ اس کو سمپلی بارہ پر ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آپ کا جو منافع ہے وہ مہانہ کی بنیاد پر نکل کے آ جائے گا تو یہ آپ کا مہانہ منافع ہے بارہ سو آٹھ اب اس میں سے ٹیکس کٹے گا پندرہ پرسنٹ فائلر کا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا تو آپ لوگ مائنس کر لیں گے یہاں پہ مائنس پر کل کر کے پندرہ پرسنٹ کریں گے تو یہ پندرہ پرسنٹ مائنس ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ مزید پندرہ پرسنٹ جو کہ نان فائلر کا ہے تو وہ کریں گے تو آپ کے پاس چاہو وہ پرافوریٹ نکل کے آ جائے گا اب یہ آپ کا مہانہ پرافٹ ہے فائدر حضرات کے لیے نان فائدر کے لیے مزید آپ کو 15% اس میں سے کاٹنا ہوگا تو اسی طرح آپ لوگ تمام کے پرافٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا پہنچ شکریہ